جس کے دل میں دنیا کی حوث ہے وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے سمجھتے ہو جب وہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو پاگل ہوتا رہے گا ابے اس کے پاس پلوٹ آگیا ابے اس کے پاس گاڑی آگئی ابے اس کا امریکہ کا ویزا لگی ہم یہاں ٹھیلے بیچ رہے ہیں ابے یہ ابے یہ سیدھا سیدھا بولو بھائی بھار میں جائے جب بحریہ ٹاؤن کے مالک کا جنازہ اٹھے گا تو میرے دوست نے دو پلوٹ لے لیا تو کون سا تیر مار دیا جو اونر ہے وہ مر جائے گا ختم بھائی تھوڑے دنوں میں ٹیمارٹر بیچو رکشہ چلاو لینڈ کروزر میں گھومو یہ تھوڑے دن کے کھیل ہیں اس کے بعد ختم قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا نا قرآن کہہ رہا ہے قرآن نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا جب اپنے خزانوں کے ساتھ قارون مارکیٹ میں آیا ایک دفعہ پورے جاہو جلال کے ساتھ پبلک نے جب اس کا پروٹوکول دیکھا اور خزانے دیکھے اس کا لباس جب بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا بڑی عزت دی جاتی ہے تو بے وقوف لوگ رالے ٹپکانا شروع کرتے ہیں احمقوں اور بے وقوف ہونے کہا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس کیا پروٹوکول ہے وہی اس کا تو قرآن کیا کہتا ہے علم والوں نے کہا وَيْلَكُمْ بَرْبَادُ جَاؤُ تمہارا ناس ہو جائے جب انسان بہت ہی الٹی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تیرا ناس ہو برباد ہو جائے کہ اب بیگار باتیں کر رہے بیٹھے گئے کیا کہنے لگے وَيْلَكُمْ تَبَعُ جَاؤُ یہ ویلکم نہیں ہے کیونکہ ایک جگہ کہیں ہم عربی گریمر پڑھ رہے تھے تو پرانے زمانے میں جب متحدہ حقیقی بنی تھی نا وہ نائنٹیز کی بات ہے تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم آفاق احمد تو ہم عربی گریمر پڑھ رہے تھے میں اس کو پڑھ رہا ہوں وَيْلَكُمْ آفاق احمد وَيْلَكُمْ کا مانا تو بددو آئے کہ تم تباہ ہو جاؤ تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو گالی کیوں دیوئی ہے میں وہاں کھڑا بس سوچ رہا ہوں کہ اپنا قائد بھی متحدہ حقیقی بنی تھی نا تو وہ قائد بھی مانتے ہو آفاق احمد کو اور تم کہہ رہا ہوں اور گالی بھی دے رہا ہوں تم تباہ ہو جاؤ پھر کسی نے بتایا بھائی یہ ویلکم نہیں ہے یہ ویلکم ہے تو پھر ایک عربی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے لسبیلی ہی چوک کی در ہے لسبیلہ چوک کو کہہ رہے تھے لسبیلی ہی چوک وہ کہہ رہے تھے یہ لسبیلی ہی چوک کی در ہے تو عرب اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو خیر تو قارون کے خزانوں کو دیکھ کر بے وقوف لوگ کیا کہنے لگے یا لئی تلنہائے ہائے ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا جاہو جلالو ایسی گاڑیاں ایسی سواریاں ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا ویلکم تمہارا ناسو پرباد ہو جاؤ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی ثواب اللہ خیرون اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گناہ بہتر ہے تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہیں کہ وہ روزے رکھ رہا ہے وہ صدقہ کر رہا ہے تو رال ٹپکی ہے یار کتنا کمارا ہے یہ ٹپک کس پہ رالیں رہی ہیں جو ایاشی کر رہے ہیں تو یہ ایاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے اور قارون اب مارکیٹ سے شاٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہاں گیا اس کا جاہو جلال تو قبر بھی نہیں ملتی قبر بھی نہیں ہے زمین میں دھسا دی اللہ نے ایسا دھسایا حدیث میں آتے قیامت تک دھستا ہی رہے گا موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکاة دے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کے احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر تو بھی مخلوق پہ خوب خرش کر تو کہنے لگا یہ میرا کمال ہے جو میں نے پیسہ کمائے ہے مائنڈ میرا کیا تھا آج بعض مالدار لوگ کہہ رہے نا میرا مائنڈ میری لک ہے اور میری بھائی آپ کا آپ کا کچھ نہیں ہے جس کے لئے اللہ رزق دروازے کھولنا چاہے کھول دیتا ہے ہم نے بڑے بڑے فنٹر دیکھے ہیں وہ بچارے ٹیماتر ہی بیشتے رہتے ہیں ساری زندگی حالانکہ مائنڈ ان کا بہت ہوتا ہے اور بڑے بڑے بےوقوف لوگ دیکھیں جن کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے تب ہی امام شافی نے کہا ہے نا ایک شیر امام شافی کی طرف منصوب ہے باللہ وعالم کہ اگر اقل کی بیس پر لوگوں کے پاس پیسہ آتا تو غریب تو بچارے بھوکے مر جاتے ہیں نہیں ساری بےوقوف بچارے بھوکے مر جاتے ہیں اگر اقل کی بیس پر پیسہ مل تو میں اکثر اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں مجلی سنا کے آگے چلتے ہیں ایک مالدار آدمی ہمارے حضرتی واقعہ سنائے کرتے تھے ایک بڑا اقلمند آدمی تھا مگر تھا کیا غریب اکثر ایسے ہی ہوتا ہے اقلمندوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن یہ قائدہ کھل لیا نہیں ہے مالدار بولیں گے مفتی صاحب ہمیں بےوقوف کہہ رہے ہیں تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تجارت کا سمان لے کے جا رہا ہے بےوقوف اتنا ہے کہ اونٹ کے ایک طرف چاول کی یا جو بھی امپورٹ کر رہا ہوگا جو بھی چیز اس کی بوریاں لادی ہوئی ہیں اور بیلنس برابر کرنے کے لیے اونٹ کے دوسرے طرف ریت کے بورے رکھے ہوئے ہیں تاکہ بیلنس کیا ہو جائے دس بوریاں چاول کی یہاں ہیں تو وزن برابر کرنے کے لیے دس بوریاں ریت کی ادھر اس امیر آدمی نے لفٹ مانگی اس غریب سے کوئی نا روزہ لگ رہا ہے اس اقل مند آدمی نے لفٹ مانگی اس بےوقوف سے کیونکہ یہ اقل مند غریب تھا تو اس بےوقوف نے اس کو لفٹ دے دی کہ چل تو میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جا اب اس اقل مند نے اس بےوقوف مالدار سے پوچھا کہ یہ ان بوریوں میں کیا ہے جو رائٹ شائٹ پہ اس نے کہا بھئی چاول ہے یا آٹا ہے یا جو بھی تھا کہ یہ لفٹ پہ کیا ہے اس نے کہا یہ ریت ہے کہا تو ریت کا بزنس کرتا ہے کہہ رہے ہیں نہیں یہ بیلنس برابر کرنے کے لئے اس اقل مند نے اس سے کہا کہ بےوقوف آدمی دس بوریاں اگر یہاں ہیں تو پانچ بوریاں ادھر کر دے اس سے بیلنس کیا ہو جائے گا اونٹ پہ تُو نے بلا وجہ کا ڈبل لوڈ ڈالا وایا اور یہ دس بوریاں بھرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا تو بےوقوف آدمی تو یہ کر لے نا کہ پانچ یہاں کر دے اور پانچ وہاں کر دے اس نے کہا یار یہ تو بڑی لوجک کی بات کی اس کو نیچے اترا اپنے مزدور کو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کو بولا بھئی بوریاں ہٹا پانچ چاول کی بوریاں یہاں کر دے اور پانچ یا اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اور اونٹ کو بھی سکون کا سانس آیا بڑا خوش اب اس غریب آدمی سے اس بےوقوف نے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تُو کرتا کیا ہے اس کا خیال تھا کہ یہ تو عرب پتی ہوگا جو اتنا اقل مند ہے جس نے مجھے اتنے اچھے مشورے دیئے یہ خود کیا ہوگا یعنی یہ میرے جیسے بےوقوف کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس اقل مند کے پاس تو اس کی تو ملے چلتی ہوں گی نا تو اس سے پوچھا تُو کرتا کیا ہے اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں جس کام میں ہاتھ ڈالو برباد میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے تب ہی تو میں نے تجھ سے لفٹ مانگی ہے اس نے کہا اتر نیچے نیچے اتر اونٹ کو واپس گھمایا پانچ بوریاں دوبارہ ادھر کی اور ریت کی بوریاں دوبارہ بیلس برابر کرنے کے لیے ادھر ڈال بولا تیری اقل کی وجہ سے تیرے پاس جب ایک کوڑی روپیہ نہیں ہے تو میں بے وقوف تجھ اقل مند سے ہزار گناہ بہتر میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا مجھے اپنے اسٹائل سے چلنے دے جیسا چل رہا ہوں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ میں جیسے اپنے اسٹائل سے چل رہا ہوں مجھے چلنے دے اگر تیرے مشورے پر عمل کیا نا میں بھی تیرے جیسا دری ہو جاؤں گا امام شافی کا غالباً شہ رہی ہے کہ اگر تم دیکھتے محنت سے پیسہ ملتا تو میں پیسے کی تلاش میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے شوقی یا کچھ چیزیں پالتے ہیں رکھتے ہیں وہ شوق ان کا بزنس بن کے ان کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے حالانکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس شوق سے ہمیں کیا ملے گا پیسے اگر وہ پلاننگ کر کے کرتے تو کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں پہلے ہی ہمارے ہمارے آپ پوستی بن چل رہا ہے اٹھتے نہیں ہیں بارہ ایک بجے اٹھتے ہیں ایک دکان پہ نہیں بیٹھتے ہیں محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے تو میں وہ ارز کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں تو وہ دو برائیوں سے مراز صرف دو نہیں ہیں بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہیں اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان ہو اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو دل نہیں لگاتے بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا چھوڑو ہم نے دونوں طرح کے بڑھے دیکھے ہیں سخی بھی اور کنجوس بھی جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتا پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بلکل چھوڑ دیتے ہیں بلکل چھوڑ دیتے ہیں اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگو نوٹ نظر نہیں آرہے ہوتے ہیں ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کی میں نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نظر نہیں آرہا نوٹ دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں بڑھ گیا یوں یوں کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے ہے اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے پیٹ میں آنٹ نہیں ہے کھانے کے لیے چبانے کے لیے دانت نہیں کھانے کے لیے آنٹ نہیں تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا شگر کے آپ مریض ہیں مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں اللہ اللہ کرو مسلح پہ ٹائم گزارو اور نگل لو پتلی کے لئے سے اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو لیکن اب تو یہ سوچونی چاہیے نا نئی جناب ایسے ایسے گر رہے ہوتے ہیں اتنے لالچ اتنی حوص دل اور ایسا پروپرٹی میں دل لگائیں گے ادھر پلوٹ ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس غیبت اس لئے نہیں کسی کو کیا پتہ کس کی بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے پچاسی سال تو ان کی عمروں اور دس قسم کی بیماریاں کہنے لگے رو رہے تھے میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں رسکی تنگی ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں مجھے ترس آیا میں ان کا مزاک نہیں اڑا رہا میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رسکی تنگی ہے آپ کی زندگی گزر چکی ہے آپ نے ویسے ہی دو پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں ہے بھئی تو پہر تردونے والے کھچڑی کے کھانے ہیں زندگی گزر گئی ہے اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے جو بیٹا جس کا کاروبار دوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی جس نے آگے زندگی گزارنی ہے اببا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں ہمارے نانا اللہ تعالی مغفرت فرمائے نانا نانی دونوں میرے نانا کی بھی نینانوے سال ماشاءاللہ عمر تھی نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے قبر کی آخرت کی گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں مجھے پورا شیر یاد نہیں ان کا یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے گھر اصل کیا ہے قبرستان اور سخاوت ایسی کھلا رہے کھلا رہے کھلا رہے ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے اس کو بلایا ادھر آ بیٹھ گھر والوں کو ٹینشن دیوی تھی کھانا لے کر آؤ اس کے لئے گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار 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 کھانا گھر میں پکتا رہے لیکن سخاوت تو تھی نا تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھئی یہ گھرور کچھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلوٹوں میں جائدادوں میں تو یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی